خدا جوانوں کے چال چلن کرے گا God will judge the conduct of the youth Why is گیارمہ باب نومی آیت ایک ایسا لگتا ہے کہ لائسنس مل رہا ہے جو مرضی کر لو ایسا ہی لگتا ہے نا جو مرضی کر جو ترے دل میں آتا ہے کر جو تجھے اچھا لگتا ہے کر لیکن یاد رکھ خدا ہر ایک بات کی عدالت کرے گا خدا نے ہمیں فری ویل دی ہے آزاد مرضی دی ہے اے جوان تو اپنی مرضی سے جی لیکن یاد رکھ خدا ہر بات کو خدا ان سب باتوں کو عدالت میں لائے گا خدا judge کرے گا ہر ایک چیز کو تو ہمارے لئے کوئی لائسنس نہیں ہے گناہ کرنے کا کہ جو مرضی کرو نہیں خدا کا کلام بتاتا ہے جوان تو کرنا چاہتا ہے اپنی مرضیاں اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہے جی لے لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لئے خدا تجھے عدالت میں لائے گا تجھے حساب دینا ہوگا ہر ایک بات کا تو اپنے چال چلن کے بارے میں فکر رکھئے خدا اس کی عدالت کرے گا دھیان رکھئے یہ مت سوچیے اے جان مٹھا تے اغلاقے سے ڈٹھا نہیں یہ کام نہیں چلے گا عدالت ہوگی you will be judged ہم میں سے ہر کوئی all of us will be judged خدا ہماری عدالت کرے گا مسیحی جوان کا چال چلن بائبل کہتی ہے کہ مثالی ہونا چاہیے پہلا تموتیس چوتھا بابر بار میں آئے تو چال چلن میں نمونہ بن اے جوانوں تمہارا چال چلن دوسروں کے لئے نمونہ ہونا چاہیے لوگ تمہیں دیکھ کے مثال دیں یہ نہ کہیں فٹے موہدے ہوئے تھے جمیدہ لانت پاؤ ایسی جوانی تھے یہ سننے کا من ہے آپ کی جوانی کا چال چلن مثالی ہونا چاہیے نمونہ ہونا چاہیے لوگ آپ کو دیکھ کے خوشی محسوس کریں اپنی اولاد کو سکھائیں دیکھو اس کے جیسے بنو یہ دولت میں امارت میں امیری رچنس اس میں نہیں کاروبار میں نہیں چال چلن میں نمونہ ہونا چاہیے دوسروں کا اچھا مکان دیکھ کے اپنے بچے کو پانی کے راستے یونان بجوانے کا شوق مروا دیتا ہے یہ ناجائز راستے ہیں جائز راستے سے محنت کرو اور دولت کماؤ ناجائز طریقے اختیار کرو گے تو اس میں خدا کی طرف سے نہ حفاظت ہوتی ہے اور نہ برکت ہوتی ہے کیونکہ وہ طریقہ ہی ناجائز ہے تو اپنے چال چلن میں نمونہ ہونا چاہیے ہر ایک مسیحی جوان کو لوگ دیکھیں ہماری بھی تو اولادیں ہیں لیکن وہ دیکھو کیسے اچھی ہے فرما بردار ہے محنتی ہے نیک ہے پاک ہے کوئی اس کے شکایت نہیں ہے ایسا چال چلن اپناو اور مسیحی جوان کا چال چلن اس دنیا کا ہمشکل نہیں ہونا چاہیے اس دنیا کے جیسے کام نہ کرو ہمارے چال چلن میں دنیا داری والے کام نہیں ہونے چاہیے کیونکہ جو دنیا والے کام ہیں وہ ہلاکت کے ہیں وہ وہ گناہ کے ہیں وہ خدا سے دوری کے ہیں وہ موت کی طرف لے کر جائیں گے آپ کو وہ بربادی اور لانت کی طرف لے کر جائیں گے ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں سارے لوگ آج کل پیندے نے میں بھی دو سوٹے لالانگہ تک کیے وڑا دینے خیاریے یہ دنیا کو دیکھ کر یہ کام نہ کرو وہ بھی کرتے ہیں ہم بھی کر لیں نہیں دنیا کے جیسے ہمارے کام نہیں ہونے چاہیے ان کو جی بڑا پھل جاتا ہے دو نمبری بڑی ترقی کرتے ہیں دو نمبری میں ہم بھی تھوڑی سی ٹرائی مار لیں نہیں کسی کا چھین کے کسی کے مال پہ قبضہ کر کے کسی کی چیز پہ قبضہ کر کے کسی کے مال کو نقصان دے کر کسی کے گھر کو کروبار کو زندگی کو نقصان دے کر کچھ اپنا بنانا چاہو وہ وقتی طور پہ مل سکتا ہے لیکن ہمیشہ کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے تو دنیا داری کے والا چال چلن ہم نے نہیں اپنانا کیونکہ وہ خدا کے خلاف ہے وہ موت کی طرف لے کے جاتا ہے وہ گناہ والا ہے وہ لانت والا وہ نراستی والا ہے اور مسیح جوان کا چال چلن بری خواہشوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے ہمارے دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں میں یہ بھی کرلوں میں وہ بھی کرلوں وہ بھی لے لوں ایسا بھی کرلوں ایک بار کر کے تو دیکھوں اس میں کیا لطف ہے کیا اس میں ایک ایڈوینچر ہے لوگ سوچتے ہیں کہ ایک بار کر کے تو دیکھیں ایڈوینچر سواد کی ہے اپنی بری خواہشوں کے پیچھے چل کے ہم اپنا چلن خراب کر لیتے ہیں ایسا بنا لیتے ہیں جو دنیا داری والا ہے دنیاوی ہے جو خدا کے ہاں پسندیدہ نہیں ہے اگر ایسا کرو گے تو خدا اس کی عدالت کرے گا خدا اس کی سزا دے گا اپنی دل کی خواہشوں کو پورا کرتے ہوئے انسان گناہ میں ہی جاتا ہے پیدائش کی کتاب میں چھٹے باب ہی سے لکھا ہوا ہے کہ انسان کے دل کے ارادے تو صدا برے ہی ہیں ہم تو اچھا سوچ ہی نہیں سکتے ہماری تو خواہشیں جب بھی بنتی ہیں بہت بری ہوتی ہیں تو بچنا ہے اپنا چال چلن اے جوانوں اے جوان بیٹوں اور بیٹیوں بھائیوں اور بہنوں اپنا چال چلن اپنی بری خواہشوں کے تابے نہیں بنانا جس نے اپنے دل کی خواہشوں اپنی بری سوچوں کو غالب کر لیا نا اپنی زندگی پر وہ گیا وہ خدا کے حضور مقبول نہیں ہوگا کیونکہ اس کا چال چلن اس کی خواہشوں کے مطابق ہوا ہے اور وہ خواہشیں بری ہیں وہ جسم کی ہیں وہ جسمانی خواہشیں ہیں آپ سمجھتے ہیں جسمانی خواہشیں کچھ کھانے پینے کی کچھ پہننے اڑنے کی کچھ جیب میں رکھنے کی بینک میں رکھنے کی کچھ اوپر نیچے رکھنے کی اور کسی کے ساتھ کچھ کرنے کی ہوتی ہیں نا پتہ آپ سمجھ رہے ہو نا ساری تو مال پانی سے لے کے دولت خزانے جائدادوں تک اور پھر انسانوں تک ہم سوچتے ہیں میں یہ بھی کرلوں وہ بھی کرلوں یہ بھی لے لوں یہ بری خواہشیں ہم پہ غالب آ جائیں تو ہمارا چلن بگڑ جاتا ہے ہمارا چال چلن کسی بھی مسیحی کا مسیحی نوجوان کا چال چلن بری خواہشوں کے تابع نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاک ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا خدا پاک ہے ایک مسیحی جوان کا چال چلن پاک ہونا چاہیے ہماری پوشاک بھی پاک ہو ہماری خوراک بھی پاک ہو ہماری روزی روٹی بھی پاک ہو ہمارے رشتے بھی پاک ہو ہماری نگاہ بھی پاک ہو ہماری زبان بھی پاک ہو ہمارا چلنا پھرنا بھی پاک ہو ہمارا ملنا برتنا بھی پاک ہو خدا جوانوں سے یہ تقاضہ کرتا ہے خدا کا کلام یہ چاہتا ہے کہ مسیحی جوان زندگی کے ہر پہلو میں پاک ہو بلکہ تو پاکیزگی میں نمونہ ہو کوئی تری جوانی کی حکارت نہ کرنے پائے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے چال چلن محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں بھی نمونہ ہو لوگ تیری مثال دیں پاکیزگی میں تو مسیحی جوان کا چال چلن پاک ہونا چاہیے اور یہ کیسے پاک ہوتا ہے جب خدا کے تابع ہو جاتا ہے ذہن میں رکھیں خدا دیکھ رہا ہے جو کچھ میں کر رہا ہوں یا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں وہ سب خدا دیکھ رہا ہے یاد رکھ جو مرضی کرنا چاہتا ہے نا کر لیکن یاد رکھ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھے عدالت میں لائے گا خدا ان کی عدالت کرے گا فوتی فال کی بیوی نے یوسف کو پھنسانا چاہا لیکن کیا کہا یوسف نے میں خدا کے خلاف گناہ نہیں کر سکتا اگرچہ کوئی دیکھ نہیں رہا سوا تیرے اور تُو خداوت دیتی ہے لیکن خدا دیکھ رہا ہے چھپ کے کر لو کمرے میں کر لو کہیں دور ویرانے میں کر لو کسی گاڑی میں کر لو کسی بار میں کر لو ہوتل میں کر لو کسی کیمپ میں کر لو کسی کے گھر میں کر لو کہیں بھی کر لو خدا تو دیکھ رہا ہے سو ہمارا چال چلن خدا کے تابع ہونا چاہیے خدا کے ماتحت ہونا چاہیے کہ وہ دیکھ رہا ہے اور وہ عدالت بھی کرے گا جو کچھ اس نے پاس کیا ہے میں وہ کروں گا جو فیل کر دیا ہے میں وہ نہیں کروں گا جو اس نے منظور کیا ہے وہ میں کروں گا جو اس نے نامنظور کیا ہے وہ میں نہیں کروں گا دانیل اور اس کے تین دوستوں نے اپنے آپ کو اس خوراک سے ناپاک نہیں کیا لکھا ہے کہ ہم اس خوراک سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کریں گے کھانے پینے میں ہم اپنے آپ کو ناپاک کر لیتے ہیں ضروری نہیں کہ ناپاک چیز کھانے پینے سے ہم ناپاک ہو جاتے ہیں جائز چیز ناجائز طریقے سے حاصل کی جائے تو وہ بھی قلط ہے سوشل میڈیا پر پڑتے ہیں نا حرام کی کمائی جیب میں رکھ کے تو حلال گوشت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم حلال کمائی حلال چیز برکت ہی ناجائز کمائی اور اس سے جائز چیز بھی کھاؤ گئے تو پھر کمائی تو ناجائز ہے نا تو پھر اس کی برکت تو فرق ہو گئی برکت تو رہی نا اس میں تو پھر لانت آئے گی تو خدا کے تابع ہو کے چلنا ہے بھلے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں تعلقات کی بات ہے ریلیشنشپ کی بات ہے کسی کے ساتھ کچھ کرنے کرانے کی بات ہے تعلق بنانے کی بات ہے یا کچھ کھانے پینے کی بات ہے چلن ٹھیک رکھو خدا کے تابع کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے اور جوان کا چلن خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے کہ کیسا خدا پسند کرتا ہے اور کیسا نہیں جس جوان کا چال چلن اس کلام کے مطابق ہے اس کا چال چلن پاک ہے جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے یہ کلام میار ہے اس کے مطابق چال چلن بنانا ہے ہر ایک جوان نے بیٹا ہے بیٹی ہے بہن ہے بھائی ہے خدا عدالت کرے گا آپ کا چال چلن نمونہ ہونا چاہیے دوسروں کے لئے اور خدا کے تابع ہونا چاہیے دنیا کے تابع نہیں ہونا چاہیے اور اپنی بری خواہش وں جوان کا چال چلن بزرگوں کے تابع بھی ہونا چاہیے یہ جو بڑے بزرگ ہمیں صلاح دیتے ہیں بیٹا یہ کام نہ کرنا وہ ہمارے دشمن نہیں ہوتے وہ کچھ چیزوں سے جب ہمیں روکتے ہیں تو ہماری بھلائی کے لئے کرتے ہیں ہمارے دشمن نہیں ہوتے وہ کلام میں لکھا ہے تو اپنے ماں باپ کے تابع ہو ان کے فرمبردار ہو ہم نے ابھی پچھلے جو میں سیکھا تھا کہ یسو بھی اپنے ماں باپ کے تابع ہوں ہم تو کہتے ہیں اوہ انو بڑے نو کی پتا ہے نا این جی یہ جو آنو جنہ جی چٹی داری آپ نہیں آنو آئی مزرگو آپ کو کوئی بات سمجھا رہے ہیں وہ آپ سے دشمنی نہیں کر رہے مانو ان کی بات دنیا میں سب سے زیادہ حکمت انسانوں میں کس کو ملی میں خدا ونجیسو کی بات نہیں کر رہا وہ تو کامل خدا اور کامل انسان دوسرے انسانوں میں سلمان کو سلمان لکھتا ہے کہ اے میرے بیٹے اپنے ماں اور اپنی باپ کی تعلیم پر دھیان کر توجہ دے اس پر کان لگا وہ تیری زندگی بڑھانے کا وسیلہ ہے وہ تجھے ترقی دینے کا وسیلہ ہے تو اپنے برے دوستوں اور گناہ گار ٹولیوں کی بات نہ سننا اسی کا اپنا بیٹا جب سلمان انفوت ہو جاتا ہے اس کا بیٹا اپنے باپ کی نصیحتوں کو نہیں مانتا سلطنت تقسیم ہو گئی بزرگ آئے انہوں نے کہا ہم ترے باپ کے ساتھ کے لوگ ہیں مشورت دینے والے ہیں ہماری بات مان اس نے کہا میں تو اپنے جوانوں کی بات مانوں گا جوانوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہمیں کسی بوڑے کی ضرورت ہی نہیں ہے کلام کہتا ہے کہ ان کے تابے رہو اے جوانوں اپنے بزرگوں کے تابے رہو پترس رسول نے یہ بات سکھائی ہے جوانوں اپنے بزرگوں کے تابے رہو افسیوں پہلے چھتا باپ بتاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے تابے رہو سلیمان امثال میں بتاتا ہے کہ تُو اپنے ماں اور باپ کی بات پر دھیان کر ان کی بات سنا کر تیری بہتری کے لیے ہے اور مسیحی جوان کا چال چلن دوسروں کو عزت دینے والا ہونا چاہئے چال چلن جو بڑی عمر کے ہیں انہیں باپ جان کر عورتوں کو ماں جان کر جوان ہیں جو انہیں بھائی اور بہن جان کر جو چھوٹے ہیں انہیں بیٹا اور بیٹی جان کر ان کی عزت کر تموتیوس میں لکھا ہوا ہے پہلا تموتیوس پانچ رہا ہر ایک کی عمر اور رتبے اور مرتبے کے لحاظ سے اس کی عزت کر ہم سوچتے ہیں وہ سب بیکار ہیں صرف میں ہی تو بہترین ہوں سب کی عزت کرنی ہے وہ جوان جو دوسروں کی عزت کرنا نہیں جانتا پھر پتہ کیا کہلواتا ہے لانت اید ہوئی تی جمعی تی عزت نہیں ملتی دعائیں نہیں ملتی جو عزت کرتا ہے اس کو دعائیں بھی عزت بھی ملتی ہے عزت وہ چیز ہے جتنی دوگ پلٹ کے اسے زیادہ ملتی ہے تو اے جوانوں بیٹیوں بیٹوں بھائیوں بہنوں عزت والا چال چلن اپنا اپنی عزت قائم بھی رکھو اپنے گھرانے کی عزت بھی قائم رکھو اور دوسروں کی عزت کا بھی خیال رکھو اور مسیحی جوان کے چال چلن میں حلیمی اور خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا ہمیشہ جوانوں بیٹیوں بیٹوں بھائیوں بہنوں کبھی یہ مت سوچنا کہ ہم اپنے بڑوں سے آگے نکل گئے ہیں ہم تو دوسروں سے آگے نکل گئے ہیں نہیں کو برکت دے ایسا چال چلن اپنانے کی توفیق دے ایسا چال چلن رکھو جوانوں جس سے خدا کا نام عزت اور جلال پائے اور لوگ آپ کی مثالیں دے